السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتيما واسیرا انما نتعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتيما واسیرا انما نتعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنے مفاد کے سوا کسی اور چیز کی خبر نہیں رکھتے وہ صرف ان کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہو ایسے لوگ احساس سے آری اور بے رہم ہوتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کر دیتے ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو پہنچنے والی تکلیف انہیں گران گزرتی ہے اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں ایسے لوگ اس زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے نعمت ہیں جب کسی کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار اسی شکل میں ہوتا ہے کہ وہ کسی شکریہ اور بدلے کا انتظار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ جو بھلائی وہ کر سکتا ہے کر گزرتا ہے ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں ہر پسندیدہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی کمائی میں کمزوروں کا حق ہوتا ہے اور جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ یقیناً خیر ہی خیر پاتا ہے یہ آیات سورة الانسان کی ہیں جس میں آتا ہے کہ ان الابرار يشربون من قأس کان مزاجها کافورا این یشرب بها عباد اللہ يفجرونها تفجیرا یوفون بالنظر ویخافون یوماً کان شره مستطیرا ویتعمون التعام على حبه مسکیناً ویتیماً واسیرا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کی بندے پیئیں گے وہ اسے بہا کر لے جائیں گے خوب بہا کر لے جانا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مسئیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ تو یہاں پر ابرار یعنی نیک لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر ہو رہا ہے جن کی قیامت کے دن بہترین مہمانی کی جائے گی کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے تھے اور آخرت کے اس دن سے ڈرتے تھے جس کا شرر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا جس کی مسئیبت ہر طرف عام ہوگی یہی چیز انہیں ابھارتی تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ایسے نیک کام کریں کہ جو صرف اور صرف اس کے لئے خالص ہوں جس میں کسی انسان سے بدلے یا شکریے کی توقع نہ ہو تو خاص طور پر یہاں جسا آیت کا انتخاب کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے ایک معنی ہے کہ اللہ کی محبت میں اور دوسرا یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود یعنی خود انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خود کھانے کی بجائے وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کمانے سے آجز ہوں اور وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور اس میں کئی لوگ آتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو یتیمون التعام آتا ہے یعنی کھانے کی محبت میں کھانے کی خواہش کے باوجود تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں اور کس کس کو کھلاتے ہیں مسکینن مسکین کو مسکین وہ ہوتا ہے جسے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کمانے سے رکا ہوا ہوتا ہے اور یتیم کو بھی کھلاتے ہیں یتیم وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جو اپنے والد سے محروم ہو جائیں یعنی وہ اپنی دیکھ بال لک آفٹر خود نہیں کر سکتے اور پھر قیدی قیدی کو کھلاتے ہیں قیدی وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ صورت مکی صورت ہے جس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی قوت پکڑنے سے پہلے کے دور کی ہیں اور قیدی کے بارے میں یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان قیدی ہیں یہ بھی معنی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد غلام ہیں اور یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو مشرقین کے قیدی ہیں یعنی مشرقوں کے پاس قید کر دئیے گئے ہیں اور پھر ایک معنی بھی کیا گیا ہے کہ ناقص الاقل قیدی ہیں یعنی قید ہونے کی وجہ سے وہ خبتی اور مجنون ہو گئے ہیں اور ان کو اپنا بھی ہوش نہیں لہٰذا ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل آپ دیکھیں کہ جیسے بہت سے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے آئیسولیشن میں ہیں خصوصاً وہ لوگ جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں جو بیمار ہیں جو اپنے آپ کو خود بھی لکافٹر نہیں کر سکتے اور دوسرے لوگ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود ضرورت مند ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے جو متعلقین ہیں ان کے جو بچے ہیں جن کے وہ ذمہ دار ہیں وہ بھی شدید ضرورت مند ہو جاتے ہیں تو قیدی سے مراد صرف وہی شخص نہیں ہو سکتا جو کسی جیل میں پڑا ہوا ہو آج کے دور میں یا کسی خاص غلامی کا شکار ہو یا کسی کی گردن پکڑی ہوئی ہو اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح رسٹرکٹڈ ہیں کہ جو نہ کما سکتے ہیں نہ پکا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں تو جو بھی ایسے ضرورت مندوں کو کھلائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائے گا اور کھانے کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ کھانا کھلانا جو ہے وہ کرم نوازی سخاوت اور عیسار کی علامت ہے کہ کسی شخص کے اندر قربانی کا جذبہ پائے جاتا ہے کہ وہ اپنی محبوب چیز کو دوسرے کو دیتا ہے اور پھر یہاں پر ان کا جو کہنا ہے انما نتیمکم لوجہ اللہ کہ ہم تو تمہیں صرف لوجہ اللہ کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کی خاطر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا شدید اخلاص ہے کہ وہ دنیا کا کوئی صلح اور کوئی بدلہ تاکہ شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتے بلکہ اللہ سبحانو تعالی کی محبت چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار چاہتے ہیں لا نرید منكم جزا امولا شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی جو بدلہ دے سکتا ہے وہ بدلہ تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے تعریف نہیں چاہتے لوگوں سے ایک نالجمنٹ نہیں چاہتے لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس پر تعریف کرے جیسے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا پکائیں اگر کھانے والے تعریف نہ کریں تو وہ اس پر مائنڈ کر جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کھانے کی ٹیبل پر لوگ مہمان بیٹھتے ہیں تو وہ عموما پسند ہو یا نہ پسند ہو پکانے والے کی یا گھر والے کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس تعریف کے سب ہی کے کان منتظر ہوتے ہیں لیکن جو خالص لوجہ اللہ کلاتا ہے اس کو اس تعریف سے بھی گبرہ ہٹ ہوتی ہے وہ تعریف بھی نہیں چاہتا کیونکہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قدردانی کے محتاج نہیں ہوتے اور یہی ان کے اخلاص کی سچائی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کیونکہ دعا بھی احسان کے بدلے کی ایک قسم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعریف کرنی نہیں چاہیے یا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے یا یہ کہ دعا نہیں دینی چاہیے جو ریسپینٹ ہے اس کو یہ تمام کام کرنے چاہیے اس کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جزاک اللہ بھی کہنا چاہیے اور کسی نہ کسی شکل میں اس سے احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے تو اللہ سبحانو تعالی ان کے دلوں کے حال کی تعریف کر رہے ہیں یعنی صرف ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کے دلوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے مجاہد کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی نہیں تھی یعنی زبان سے کسی کو اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کی اس بات کو جان لیا کہ واقعی وہ اللہ کی خاطر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی تاکہ وہ اور زیادہ نیک عمل میں رغبت کریں کھانا کھلانا ہمارے دین میں ایک پسندیدہ کام ہے اللہ سبحانو تعالی کی صفت ہے کہ وہ کھلاتا ہے اور اپنے بندوں کے لئے بھی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کو کھلائیں قرآن مجید میں آتا ہے کہہ دیجئے کیا میں اللہ کی سوا کوئی اور دوست بناوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلائے نہیں جاتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو تعریف کی تھی وہ کیا تھی اللذی خلقنی فہو یہدینی واللذی ہوا یتعمنی ویسقینی وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے یعنی رب وہ ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ رب نے ساری مخلوق کے لیے مختلف طرح کے کھانے پیدا کی ہیں سمندر کی مچھلیوں کی گزہ اور ہے پرندوں کی گزہ اور ہے وحشی جانوروں کی گزہ اور ہے انسانوں کی گزہ اور ہے اور انسان بھی جو دنیا کے مختلف خطوں پر رہتے ہیں ان کی اپنی اپنی پسند کی گزائیں ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فوڈ میں زبردست ورائیٹی پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر بھی کرے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا یعنی کیسے انتظام کیا پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگایا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے کیونکہ کھانا اس لئے بڑا عام ہے کہ اس پر انسان کی زندگی قائم ہے انسان نہ کھائے بھوکا رہے تو بھوک سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے مختلف طرح کی غزائیں ہمیں فراہم کی اور دوسروں کو کھلانے کا بھی حکم دیا وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی جب یہ درخت پھل نہ آئے تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو یعنی دوسروں کو بھی کھلاو اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا زکاة اور فطرانے کی ادائیگی میں بھی کھانا کھلانے کو مدنظر رکھا گیا اور اسی طرح کفاروں میں بھی کھانا کھلانے کو فرض کیا گیا قتل کا کفارہ ہو زہار کا کفارہ ہو رمضان میں دن میں جمع کا کفارہ ہو اور اسی طرح شکار کرنا جہاں ناجائز ہو وہاں اگر انسان شکار کر لے اور اس جیسا جانور نہ ملے تو اس کے قیمت کے ساتھ مساکین کے لیے کھانا خریدا جائے گا اور قسم کے کفاروں میں بھی دس بندوں کو کھانا کھلائے جائے گا احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنی کی صورت میں فدی اچھے مسکین کا کھانا بھی ہوتا ہے پھر راج رائے یہی ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ پیسے دینے کی بجائے کھانا دیا جائے مساکین کو ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی مسکین نہ ہو تو صورت میں کسی دوسری جگہ پیسے بھی بھیجے جا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ ان کو کھانا خرید کر دیا جائے اسی طرح قربانی کے جانور جو ہیں ان میں بھی دوسروں کو کھلانے کا حکم ہے سو ان قربانی کے جانوروں کے جب تم قربانی کرو تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاو ایک دوسری آیت میں آتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کنات کرنے والے کو بھی کھلاو اور مانگنے والے کو بھی کھلاو پھر اسی طرح حاج کی نیکی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِرُّ الْحَجِّ اِتْعَامُ الْتَعَامِ وَطِیبُ الْقَلَامِ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے یعنی صرف اپنے کھانے کی فکر نہ کی جائے اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو بھی کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ مشکت کا سفر ہے تو پھر انسان بازوں کا تیری ٹیٹ ہو کر دوسرے پر غصے کا اظہار بھی کر دیتا ہے تو اس سے بچا جائے پھر اسی طرح قیامت کے دن اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا اور تجھے کس چیز نے معلوم کرایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے وہ گردن چھڑانا ہے یعنی کسی قیدی کو آزاد کرانا ہے یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے کسی کرابت والے یتیم کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو پھر یہ ہو کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وسیعت کی یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں ایمان اور مسکین کو کھانا کھلانے کا باہم بہرہ تعلق ہے کیونکہ ایمان والے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحد علا تعامل مسکین بلا شبہ وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ جاننا میں جانے والوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے نہیں جس کا ایمان کوئی نہیں یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لانے کے ساتھ آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے یعنی جہنم والوں کو جس زنجیر میں جکڑا جائے گا کیا ہم باقی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں اور یہ بات انہوں نے اسی آیت سے اخذ کی تھی کہ باقی کھانا کھلا کے اس زنجیر کو نکلوا دیں عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمال مومن کو خوشی دینا ہے تم اس کے سطر کو ڈھام دو یعنی اسے کوئی کپڑا پہناو یا اس کی بھوک کو سیر کر دو یا اس کی ضرورت پوری کر دو اب پچھلی باتیں تو مساکین یتیموں وغیرہ کے لیے تھیں لیکن اب کسی بھی مومن کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنا اس میں آ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور خواتین اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے ہاتھوں کھانا پکتا ہے اور ان کے بچے کھاتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے یعنی مردوں کے لیے تو باہر جا کے جہاد کرنا اور بڑے بڑے کام کرنا ہے لیکن خواتین اگر سبر کے ساتھ خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر خود بھی کھاتی ہیں بچوں کو بھی کھلاتی ہیں ہمساہ کو بھی خیال کرتی ہیں عزیزوں رشتہ داروں کا بھی خیال کرتی ہیں تو یہ ان کے حق میں بھی بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ یہ افضل عامال میں سے ہے مومن کو خوشی دینا اس کے سطر کو ڈھاپنا اور اس کی بھوک دور کرنا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا مناوی کہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں اپنے پڑوسیوں اپنے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ جسم کا داروں مدار کھانے پر ہے اور اس میں ہر جاندار چیز کی زندگی ہے اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو بیمار کی تیمارداری کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ ایک اور جگہ پر بھی محبوب عامال کا جو ذکر آیا اس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عامال اللہ کو زیادہ پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو یعنی جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اللہ عز و جللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عامال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا کسی کی تکلیف دور کر دینا یا اس کا کرزہ ادا کر دینا اور اس سے بھوک کو دور کر دینا یعنی کھانا کھلانا اسی طرح ایک اور جگہ پر بہترین لوگوں کے بارے میں آتا ہے حمزہ بن صحیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحیب سے کہا تم اچھے آدمی ہو کاش تین صفات تم میں نہ ہوتی صحیب نے کہا وہ کون سی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کنیت رکھی ہوئی حالانکہ تمہاری اولاد نہیں تم عرب کی طرف منصوب ہو حالانکہ تم رومی ہو تم کھانا کھلانے میں سراب سے کام لیتے ہو صحیب نے کہا آپ کا یہ اعتراض کہ میں نے کنیت رکھی ہوئی حالانکہ میرا کوئی لڑکا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری کنیت ابو یاہیا رکھی تھی آپ کا دوسرا اعتراض کہ میں نے اپنے آپ کو عربوں کی طرف منصوب کر رکھا حالانکہ میں ان میں سے نہیں رومی ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قبیلہ نمر بن قاسد سے ہوں رومیوں نے مجھے مسل سے قید کر لیا تھا میں اس وقت نوجوان تھا اور اپنا نصب پہچانتا تھا اور آپ کا یہ اعتراض کہ میں کھانا کھلانے میں اسراف کرتا ہوں یعنی کھانا زیادہ کھلاتا ہوں تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے پھر اسی طرح ہر جگر والے کو کھلانے پہ لانے پہ جائے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ ہیوان ہو کوئی بھی مخلوق ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کیا کہ میں اپنے حوض میں پانی کھینچ رہا ہوتا ہوں یہاں تک کہ جب میں اسے اپنے اونٹ کے لیے بھر لیتا ہوں تو کسی اور کا اونٹ آ جاتا ہے میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں تو کیا اس پہ مجھے کچھ حجر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حجر ہے یعنی ہر ایک جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ چاہے کوئی بھی ہو چاہے اونٹی ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی پھر کھانا کھلانا صدقہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھانا کھلانا یعنی خود پکا کے کھانا یہ بھی صدقہ ہے تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے یعنی انسان کسی کو بھی کھانا کھلائے چاہے اپنے گھر والوں کو کھلائے تو وہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوتا ہے کھانا اللہ کے پاس زخیرہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ہو جاتا ہے حضرت عائشہ سمر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک ہی خجور اور لکمے کو یعنی کھانے کا لکمہ اس طرح بڑھاتا ہے یعنی جب وہ لکمہ تم کسی کو کھلاتے ہو تو اس کو اتنا گروہ کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچیرے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ معمولی چیز کھلانے پر بھی عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور آگ کے درمیان میں آڑ بناو اپنے اور آگ کے بیچ میں آڑ بناو خواہ ایک خجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ یعنی اس کو یہ صدقہ کیوں نہ کر کے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑی چیز دینے پر ان کو عجر نہیں ملے گا تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ خجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ دینے کو کلیل سمجھتے تھے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے یہ کیا دینا اور وہ اہل کو ایسے ہی واپس کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ کرنے پر عجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں پس اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا فَمَنِيَ عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَا پس اللہ نے ان کو نیکی کے کلیل عمل کرنے پر بھی رغبت دلائی کہ وہ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہی زیادہ کر دیا جائے یعنی وہ ایک لکمہ ہی ہے ایک کجور ہی تمہارے لئے بڑھا کے احد پہاڑ برابر کر دی جائے تو اس لئے چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تو ضرورت ماند ہوتا ہے اور ہم شرما جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دینی کی چیز ہے حالانکہ ہو سکتا ہے دوسرے کو اسی چیز سے ہی فائدہ ہو جائے پھر اسی طرح کھانے میں دوسروں کو شامل کر لینے سے برکت ہو جاتی ہے وحشی بن حرب اپنے والد اور دادہ سے روایت کرتے ہیں ایک برطبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سہر نہیں ہوتے آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو اپنے کھانے پر جمع ہو جائے کرو یعنی کٹھے بیٹھ کے کھایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا یعنی بسم اللہ پڑھ کے کہاو تو تھوڑا بھی پورا ہو جائے گا حسن بن علی سے مروی ہے کہ بھلائی اس گھر کی طرف سب سے تیزی سے جاتی ہے جس میں کھانا کھلائے جاتا ہے یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہو جاتی ہے جس میں کھانا کھلائے جاتا ہے چوری سے لے کر اونٹ کی کوہان تک یعنی ہر طرف بھلائی اور خیر ناظر ہوتی ہے چوری سب سے چھوٹی چیز ہے اور اونٹ کی کوہان سب سے اونچی چیز ہے چوری میں بھی برکت اور اونٹ کی کوہان میں بھی برکت پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے میں پڑوسی کو شامل کرنا چاہیے ابو ذر سے مربی ہے وہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی کہ بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ کٹے ہوئے آزا والا علام حکمران کیوں نہ ہو نمبر دو جب سالن بنات اس کا پانی بڑھا لیا کرو پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان تک پہنچاؤ نمبر تین اور نماز وقت پر ادا کرو اور اگر امام کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے تو تمہاری ہو ہی چکی ورنہ اس کے ساتھ پڑھ لو تو یہ نفلی ہو جائے گی یعنی جس نے نماز پڑھ بھی لیا کوئی پیچھے سے اور آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ تمہارے نفل ہو جائیں گے پھر پڑوسی کو چھوڑ کر خود سہراب نہ ہو محمد بن مسلمہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر خود سہراب نہ ہوتا پھرے یعنی وہ اس کو بھوکا نہ چھوڑ دے یا اس کو ضرورت کے ساتھ نہ چھوڑ دے اور صرف اپنی فکر نہ کرے وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ خود بھوکے رہے کے دوسروں کا پیٹ بھرا جائیں یعنی ہم عام طرح پر سمجھتے کہ کھلائے اس وقت جب ہمارے پاس ایکسٹرا ہو کہ ہم دے سکیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتا وہ ہی ہوتا ہے جو آپ نے خود بھی کھانا ہوتا ہے اس کو بھی آپ دوسروں کو کھلا سکتے ہیں جس کا مشہور واقعہ وہ صحابی کا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے سب ازواج کے پاس کہلا کے بھیجا کہ کون اس کو کھانا کھلا گیا تو کسی گھر سے کچھ بھی نہ نکلا تو ایک انساری کہنے لگے کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں بارحل وہ گھر گئے تو ان کے گھر میں بس اتنا کھانا تھا یا خود کھاتے یا مہمان کھاتا انہوں نے برتی بجھا دی اور یوں شوک کیا جیسے ہم خود بھی کھا رہے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلا دیا اور بچے بھی بھوکے سو گئے اور خود بھی بھوکے سوئے تو اللہ سبحانہ تعالی ان کے حق میں راضی ہو گیا اور اللہ تعالی ان کے اوپر ہنس پڑا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صبح وہ آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بی بی کے نیک عمل پر اللہ تعالی رات کو ہنس پڑا یا یہ فرمایا کہ اس کو پسند کیا اور پھر یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَلَوْكَا نَبِهِمْ خَصَاصَ وَمَنْ يُوْقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ انسار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسرے غریب صحابہ کو اگرچہ خود بھی فاقے میں ہوں اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں پھر یہ ہے کہ مسکین کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو خواہ جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو پھر اسی طرح کھانا کھلانا جنت واجب کر دینے والا عمل ہے حانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس سے میرے لئے جنت لازم ہو جائے مجھے جنت میں جانا ہے آپ نے فرمایا اچھا کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی دوسروں سے بات اچھی طرح کرو اور کھانا کھلانا پکا کر لو پھر جنت کی خوبصورت بالا خانے ملنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینہ جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے یعنی جیسے شیشہ لگا ہوا ہو تو ایک دہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لئے ہیں آپ نے فرمایا اس شخص کے لئے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لئے نماز ادا کریں یعنی تحجد و غرہ پڑھیں پھر یہ جنت میں بلند درجوں والے کام ہے آپ نے فرمایا جنت کو بلند کرنے والی تین چیزیں ہیں نمبر ایک کھانا کھلانا نمبر دو سلام پھیلانا اور نمبر تین رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا کھانا کھلانے کے کئی معاشرتی فوائد بھی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کا نفس سے بخل اور کجوسی نکل جاتی ہے یعنی انسان کے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے اور پھر اسی طرح فقیر اور بھوکا آدمی جو ہے وہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں جو امیر شخص کے خلاف بغز رکھتا ہے وہ نکل جاتا ہے یعنی اپنی صفائی بھی ہوتی ہے جس کو دیا جاتا ہے اس کا دل کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ دین اسلام سے نواقف ہیں ان میں دین پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور پھر یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے اور اس کے برقس قرآن مجید میں کھانا نہ کھلانے پر مضمت کی گئی ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما صلقہ کم فی سقر یہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے اور وہ باغ والوں کا قصہ جو قرآن میں آتا ہے جنہوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ ہم مسکینوں کو دیں گے نہیں ابھی کیا کچھ نہیں ابھی تو وہ پہنچے نہیں تھے باغ میں صرف منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ان کا سارا باغ جھل کے رہ گیا تو مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی مضمت ہے وَلَا يَهُدُّ عَلَا تَعَمِ الْمِسْكِينَ اور کھانا نہ کھلانے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری اعادت نہیں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں کھلایا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا پھر اسی طرح پانی بھی نہیں روکنا چاہیے کیونکہ تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا لیکن وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا نہیں ساتھ والوں کو نہیں دیتا تھا جبکہ وہ سخت پیاسے تھے کھانا کھلانا انبیاء کی صفت ہے ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سہری کے لیے بلایا افطار پارٹیز تو بہت ہوتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کھلانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھالو یعنی سہری کا کھانا جو ہے برکت والا کھانا ہے پھر یہ صحابہ کی سنت ہے ابن عمر کے دسترخان پر یتیم بھی حاضر ہوتا ایک دن انہوں نے اپنا کھانا منگوایا اور یتیم کو بھی بلا لیا یتیم وہاں نہیں تھا جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو یتیم آ گیا کھانا منگوایا تو کھانا نہیں تھا پھر ابن عمر نے بازار سے اس کے لیے ستو اور شہد منگوایا اور اس کو پیش کیا یعنی ایک دفعہ جب بلا لیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجا نافے کہتے ہیں کہ ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لائے جاتا یعنی وہ اس کا اتنا احتمام کرتے تھے ایک دفعہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا بعد میں ابن عمر نے کہا آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیا کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا اور کافر سات آنٹوں میں کھاتا پھر اسی طرح نافے کہتے کہ ابن عمر بیمار ہو گئے تو انہوں نے انگور کی خواہش ظاہر کی ابھی انگور نئے نئے آئے تھے یعنی موسم شروع ہوا تھا تو ان کے بیوی صفیہ نے ایک درہم بھیجا کہ انگوروں کا خوشہ خریدا جائے جو ایلچی انگور لینے گیا اس کے پیچھے پیچھے سوالی آ گیا جب ایلچی دروازے پہ آیا اور داخل ہوا تو اس نے کہا ایک سائل ہے سائل ہے یعنی اللہ کے نام کا دو کچھ ابن عمر نے کہا یہ اس کو دے دو تو انہوں نے وہ خوشہ سائل کو دے دیا پھر صفیہ انہوں کی وائف تھی انہوں نے پھر ایک درہم بھیجا اور پھر ایلچی کے پیچھے وہی سائل آ گیا پھر ابن عمر نے کہا یہ ان کو دے دو پھر وہ دوبارہ ان کو دے دیا گیا تو صفیہ نے سائل کی طرح پیغام بھیجا اللہ کی قسم اگر تم ہاں باؤگے تو تم مجھ سے کوئی خیر نہیں پاؤگی انہوں نے تو میرے شوہر کو کھانے نہیں دیتے پھر آ جاتے ہو اور پھر ایک اور درہم بھیجا اور انگوروں کا خوشہ خریدا امہات المومنین کی بھی یہ سنت ہے ایک مسکین حضرت عائشہ کے پاس آیا اس نے ان سے کچھ مانگا حضرت عائشہ روزے سے تھی ان کے گھر میں صرف ایک ہی روٹی تھی اپنی لونڈی سے کہا یہ اس کو دے دو اس نے کہا آپ کے پاس افتاری کے لئے کچھ نہیں انہوں نے کہا یہ اس کو دے دو تو خیر لونڈی نے ایسا ہی کیا وہ دے دیا وہ کہتی ہیں جب شام ہوئی تو کسی گھرانے کی طرف سے ہمیں بکری کا تحفہ بھیجا گیا تو امہ المومنین حضرت عائشہ نے مجھے بلایا اور کہا اس میں سے تم کھا لو یہ تمہاری ایک روٹی سے بہتر ہے یعنی تم روٹی نہیں دے رہی تھی تو اللہ نے تمہارے لئے اتنا بہترین بھیج دیا سلف سالحین جو تھے وہ اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے بہت سے لوگ افتاری میں دوسروں کو ساتھ کھلانے پہ ترجیح دیتے ان میں سے عبداللہ بن عمر دعوت تائی مالک بن دینار رحمد بن حنبل ہیں ابن عمر یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ افتار کرتے اگر ابن عمر کو یہ علم ہو جاتا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو مساکین اور یتیموں سے دور اٹھایا تو اس رات افتاری نہ کرتے یعنی کہ وہ بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھتے تھے خود روزہ رکھتے اور دوسروں کو کھلا دیتے ان میں سے حسن بصری اور عبداللہ بن مبارک ہیں کبھی اکیلہ نہ کھانے والے ابو سوارک عدوی کہتے ہیں کہ بنی عدی کے کچھ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح افتاری نہیں کی کہ وہ کھانے پر اکیلے ہوں اگر ان کو کوئی کھانا کھانے والا ساتھ مل جاتا تو کھا لیتے پھر اپنے کھانے پر دوسروں کو ترجیح دینا ربی کے پاس جب کوئی وسائل آتا تو وہ کہتے ہیں اس کو شکر کھلاو کیونکہ ربی شکر پسند کرتے تھے یعنی جو خود پسند کرتے تھے وہی مسکین کو دیتے تھے غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ کھانا کھلانے کو پسند کرنا بعض صلف سالحین کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے دس ساتھیوں کو دعوت دوں اور ان کو ایسا کھانا کھلا دوں جسے وہ پسند کرتے ہوں تو یہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دس غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے بھائی کو کھانا کھلانا پسند کرنا ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں سے مجھے صرف ایک لکمہ ملے پھر میرا بھائی آجائے تو میں یہی پسند کروں گا کہ میں یہ لکمہ اس کے موں میں ڈال دوں پھر گھر آنے والے مہمان کو بہترین چیز پیش کرنا ابو خلدہ کہتے ہیں میں اور عبداللہ بن عوم محمد بن سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں مرحبہ کہا اور وہ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں تمہیں کیا توفہ دوں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں روٹی اور گوش کھایا جاتا ہے لیکن میں تمہیں ایسا کھانا کھلاؤں گا جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ تمہارے گھر میں نہیں کھایا جاتا تو وہ شہدہ لے کر آئے جو کہ شیری کی طرح کچھ میٹھی چیز تھی وہ اسے چھری سے کٹتے تھے اور ہمیں کھلاتے تھے یعنی وہ چیز کھلانا جو دوسرے نہیں کھاتے ہوں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ روز مرہ کا نارمل کھانا تو ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے پھر اپنی پسند کا کھانا بنا کر دوسروں کو کھلا دینا آمش کہتے ہیں کہ خیفہ ماں مٹھائی کی معنی دیکھ خبیص تیار کرتے وہ بہت لذیذ کھانا بناتے پھر وہ ابراہیم اور ہمیں بلاتے اور کہتے ہیں یہ میرا پسندیدہ کھانا ہے تم کھاؤ یہ میں نے تم لوگوں کے لئے تیار کیا ہے آنے والے مہمانوں کے لئے کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھنا جب حسن کے پاس ان کے بھائی آتے تو ان کے پاس جو کھانا موجود ہوتا وہ اسے اپنے بھائی کے پاس لے آتے اور کبھی کسی سے کہتے کہ چار پائی کے نیچے سے یہ ٹوکری نکالیں وہ اس کو نکالتے تو اس میں خجوریں ہوتی وہ اسے کہتے ہیں میں نے یہ خجوریں آپ کے لئے رکھی ہوئی تھی کہ آپ کھائیں ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ کے چہرے کے سوا سب کچھ فنا ہو جائے گا اللہ سبحانو تعالیٰ کے چہرے کی کوئی مثال نہیں لَيْسَكَ بِسْلِهِ شَيْئُن یعنی کسی انسان کی شکل جیسی یا کسی اور جیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مثال وہ اللہ ہی ہے جس جیسا کوئی اور نہیں اور اس کے چہرے کا ہجاب بھی ہے جو نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شوائیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں یعنی اتنا چمکدار ہے اور پھر اللہ کے چہرے سے عظیم کوئی چیز نہیں اعوذ بِوجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللَّذِي لَيْسَ شَيْئُنْ آزَمَ مِنْهُ اللہ سبحانو تعالیٰ مسکراتا بھی ہے ہستا بھی ہے اور مومن کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے چہرے کا دیدار ہے کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں جنت ہی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں اللہ کی دیدار کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی قرآن مجید میں آتا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْيَادَ مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا زیادہ سے مراد اللہ کی مغفرت اور رضا مندی ہے لیکن دوسرے علماء نے اس سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار لیا ہے قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے یہ دیدار ہوگا اور دوسروں کے لیے یہ نہیں ہوگا اور سب اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھ سکیں گے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی قیامت کے دن دیدار کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور پھر اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ ہوگی ہر جمعہ یوم المزید کو اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا اس لئے ہمیں اللہ کے چہرہ دیکھنے کیلئے یہ دل میں حسرت لیے ہوئے تڑپ لیے ہوئے اس کی خاطر کام کرنا چاہیے اور یہ آمال کی قبولیت کی شرط بھی ہے کہ جو چیز اس کے لئے کی جائے وہی قبول ہوگی اور اس سے ایمان کی حلاوت مٹھاس بھی ملتی ہے انسان کو اور ہر کام اللہ کے چہرے کے لئے کرنا چاہیے اللذی یؤتی ما لہو یتزکا وما لأحد اندہو من نعمت تجزا اللہ ابتغاء وجہ ربی العالی ولا صوف یردہ جو اپنا مال اس لئے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لئے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے اور انقریب وہ راضی ہو جائے گا یعنی جو اللہ کے چہرے کی خاطر کوئی نیک کام کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اس لئے نماز ہو یا روزہ ہو یا زکاة ہو یا صدقات ہو کچھ بھی خرچ کریں یہ سب اللہ کے چہرے کی خاطر ہونا چاہیے پس کرابت والے کو اس کا حق دو مسکین کو اور مسافر کو یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاہ پانے والے ہیں اور اسی طرح جو بھی کسی کو کچھ دے چھوٹی نیکی کرے بڑی نیکی دل میں یہی ہو کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں چاہے قرآن پڑھنا ہو چاہے پڑھانا ہو چاہے ذکر کرنا ہو چاہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہو چاہے مسجدوں کی طرف جانا ہو نیکی کے کام کرنے ہو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہو اللہ کے لئے کوئی نظر ماننی ہو صبر کرنا ہو غصہ پینا ہو دوسروں کو معاف کر دینا ہو یہ سب کچھ اللہ سبحانو تعالیٰ کے چہرہ چاہتے ہوئے ہی کرنا چاہیے حتیٰ کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے اسی طرح اگر کوئی سوال کریں تو وہ بھی اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر جو سوال کرے اس کو دینا بھی چاہیے یعنی کہ مانگنے والے کو اگر کوئی اللہ کے نام سے یا اللہ کے چہرے کی خاطر مانگے کہ اللہ تمہیں اپنا چہرہ دکھائے تو اس سوالی کو رد نہیں کرنا چاہیے آپ نے فرمایا جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اس کو پناہ دو اور جو تم سے اللہ کے چہرے کے واسطے سے سوال کرے اس کو بھی دو اور ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا کر اور یہ ایک لمبی دعا ہے جس کے ایک حصے میں یہ بھی دعا آتی ہے اللہ ہم بیلمک الغیب وقدرتک على الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لي وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لي اللہ ہم واسألك خشیتک في الغیب والشهادہ واسألك کلمة الحق في الردى والغضب واسألك القصد في الفقر والغناء واسألك نئیما لا ينفد واسألك قرة این لا تنقطع واسألك الردى بعد القضاء واسألك برد العیش بعد الموت اور واسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غیر دراء مدررت ولا فتنة مدلت اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا هدات مختدین باقی حدیث کی بجائے میں اس صرف پارٹ کا ترجمہ کروں گی اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں بغیر اس کے کہ کسی نقصان دے مصیبت میں پسو یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے پھر اللہ کے چہرے کا وسیلہ دے کے دعا کرنی چاہیے قاقہ بن حکیم کہتے ہیں کہ قابل احبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے یعنی اتنا جادو کرتے تھے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے قابل نے کہا میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اللہ کے تمام اسمائے حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اور اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا بہت ہی جامعہ اور خوبصورت دعا ہے اب کرنے کے کام کیا ہے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کے چہرے کی خاطر کریں اور خاص طور پر کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہے وہ کھانا کھلا کے ہو چاہے وہ کپڑا پہنا کے ہو چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑھ کر ریوارڈ دینے والا ہے اس کا بدلہ دینے والا ہے کیونکہ کھانا پکانا کھانا کمانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انسان کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے تو جو شخص محنت مشکت کر کے تکلیف اٹھا کے یہ کام کرتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر کرے تو اس کو اس کا عجر ملتا ہے بعض لوگ بندوں کی تعریف کی خاطر جب کرتے ہیں اور بندے تعریف نہیں کرتے تو وہ سخت فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس لئے اگر انسان کو یہ پتا کہ میرے رب نے دیکھ لیا میرے رب نے قدردانی کی تو یہ چیز اس کے دل میں خوشی بھر دیتی ہے پھر یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر بہترین دین اس کا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّا وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَا اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو اس ابراہیم کے جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا پھر یہ کہ اسی کی خاطر اپنی زندگی گزارنی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے جڑ کے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پیر پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا تو اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے پھر یہ ہے کہ نماز میں دعا میں یکسوی اختیار کرنی چاہیے قربانی کے وقت اپنا روح اللہ کی طرف کر لینا چاہیے اور پھر جھگڑوں کے وقت بھی انسان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کر کے اپنا روح پھیر لیں پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے چہرے کی پناہ مانگنی چاہیے پھر سوتے ہوئے اپنا چہرہ اللہ کے سپورت کر دینا چاہیے اللہم اسلمت وجھی الیک وفوتت امری الیک والجعت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا مل جا ولا من جا منکا الا الیک آمنت بکتابک اللذی انزلتا و بنبیک اللذی ارسلتا اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپورت کر دیا اپنا معاملہ تجھے سوپ دیا میں نے تیرے سواب کی توقع اور تیرے عذاب کے در سے تجھے کو پشت بنا بنا لیا تجھ سے بھاگ کر کہیں اور پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر تیرے ہی پاس اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لیا جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر ایمان لیا تو اگر تم اس حالت میں مر گئے یعنی اس ایمان اور اس رغبت کے ساتھ فرمایا تم فطرت پر مروگے اور اس کو واقعی سب دعاوں کے آخر میں پڑھو تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت حدیث کی ترتیب بھی بتائی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی